سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے یونو ایس بیئی کا یو پی ایڈی چینج کر سکتے ہیں جی حضرت اگر آپ یونو ایس بیئی کا یو پی ایڈی چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ من چاہے یو پی ایڈی بنانا چاہتے ہیں آپ کا جو بھی یو پی ایڈی بنا ہوا ہے اس کو چینج کر کے دوسرا بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت ہی آسانی سے یو پی ایڈی چینج کر سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے یونو ایس بی کا یو پی آئی ڈی کریٹ نہیں کیے تو آئی ویٹر میں ویڈیو مل جائے اس ویڈیو کو دیکھنے کو بہت ہی آسانی سے یونو ایس بی کا یو پی آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں بتانے والا ہوں کہ یونو ایس بی کا یو پی آئی ڈی کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یونو ایس بی آئی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر لاؤ گن کر لینا ہے ایمپنڈ ڈالکہ لاؤ گن کر لینا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پر دوستو میں لاؤ گن کر لیتا ہوں ایمپنڈ ڈالکہ آپ کو بھی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرافیس آ جائے گا اب یہاں پر ایک option دکھائے دیری ہے یونو پے اس پر آپ کو سمپلی کلک کر دینا ہے جیسے ہی اس پر کلک کریں گے اب یہاں پہ ایک option آپ کو دکھائی دے گا manage کا نیچے میں آپ دیکھ سکتے ہیں manage کا option دکھائی دے رہے تو آپ کو سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے manage پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یونوے sbi کا upid change کرنے کے لیے آپ کو سب سے اوپر میں آپ دکھائی دے گا upi ڈی آپ کا دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی upi ڈی بنا ہوگا اوپر میں سو کر رہا ہے جیسا کہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں بنا ہوا ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھیں ایک state bank of india میرا جو bank account ہے یہاں پہ سو کر رہا ہے اب دوستو نیچے میں دیکھیں اس وقت بیچ میں create account اور view all upi ڈی یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اگر یہاں پر upid change کرنا چاہتے ہیں تو create new پہ پہلے click کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے create new پہ آپ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو یہاں پہ suggested کر رہا ہے کہ اس طرح کا upi ڈی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں بڑ دوستو اگر یہاں پہ جو بھی suggested کر رہا ہے upi ڈی اس کو آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اوپر میں دیکھیں create your ڈی لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ اپنا من چاہیے upi ڈی بنا سکتے ہیں آپ کو جو بھی من ہو وہ upi ڈی یہاں پہ آپ کو ڈال کر check availability پہ click کرنا ہے یہاں پہ اگر وہ available ہوگا تو آپ کو دکھا دیا جائے گا چلیے میں check کر لے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا upi ڈی یہاں پہ ڈال چکا ہوں یہ بنانا چاہتے ہیں تو check availability میں click کرتا ہوں کہ یہ upi ڈی ابھی available ہے یا نہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ upi ڈی جو میں بنایا وہاں پہ available اب دوستو چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو select primary account upi ڈی ایک اکاںپے یو پی ایڈ کے click کرکے پہ اپنا اکاوںٹ select کرنے کے بعد دوسطو آپ کو نیچے میں chase Ka David اس پر آپ کو simply click کر دیلیں یاسےہی بج preference такی شکر کریں گے اب یہاں پہ congressions ini iki list one każا جوابحک compulsiu間 و اسکتے ہیں جو بھی آپ آپ نے UPID یہاں پہ بنائے ہوئے یہاں پہ آپ کا سوک رہے گا اور جو بھی primary account ہے آپ کا یہاں پہ سوک رہے گا اب دوستو آپ کو کرنا کیا ہے back چلے جانا ہے back to beam UPI اس پر کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ پھر سے manage پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی manage پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا اوپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی UPID پہلے کا بنا ہوئے وہ ہوئے یہاں پہ save ہے پر دوستو اس کو ہٹا کے جو UPID ابھی آپ بنائے ہیں اس کو یہاں پہ set کرنا ہے اس کے لئے کرنا کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں view all UPID لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو simply click کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ جو بھی UPID بنا ہوگا یہاں پہ سو کرے گا اب دوستو یہاں پہ میں نے ابھی جسٹ ہی بنایا ایک UPID یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو میں نے جو بھی UPID بنایا اس کو primary میں set کرنا چاہتے ہیں اس پر میں کلک کروں گا جیسے ہی کلک کروں گا یہاں پہ کوشی در میں یہاں پہ successfully دکھا جائے گا ہی primary set ہو چکے آپ کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں your primary UPID update successfully آپ پہ دکھا دیا آپ simply آپ کو OK پہ کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پہ مان لیجیو یہاں پہلا والا UPID اس کو آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اوپر میں دیکھیں یہاں پہ box بنا ہوا ہے جو بھی آپ UPID delete کریں گے اس کے سامنے میں دیکھیں یہاں پہ right side میں box بنا ہوا delete کا اس پر آپ click کریں گے جیسے ہی دوستو اس delete والے box پہ click کریں گے اب آپ کے سامنے confirm کا option آ جائے گا یہاں پہ confirm میں delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ confirm ہے تو یہاں پہ confirm پہ click کر دینا ہے جیسے ہی confirm پہ click کریں آپ کا یہاں پہ UPID پہلے والا delete ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ابھی UPID بنائے وہ میرا primary UPID ہو چکا ہے اور دوستو میں یہ پہلے تھا وہ اس کو میں delete کر سکتے ہیں آپ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں اس سے کوئی دیکھت نہیں ہوگا پر یہاں پہ میں delete کرنا چاہتے ہوں delete کر دیا ہوں میں ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا یہاں پہ UPID create ہو چکا ہے اوپر میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہی UPID ڈال کا میں کسی سے پیسہ مانگوا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دوستو آپ یونو اس بے کا UPID کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like and share ضرور کریں